مال کرنے کی کوششیں کی گئیں پہلے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا اس کے بعد ایک ڈوین بینچ نے اس بات کو کہا اس کا فیصلہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ہائی کورٹ میں ہم نے توہینِ عضالت کا معاملہ دیا اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اور چیف الیکشن کمیشنر انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے ایک دن جو ہے وہ ہمیں پتہ جلا کہ انہوں نے فیصلہ اس کے اوپر جو ہے یہ سارے بلا کے کر رہے ہیں کہ جی وہ الیکشن تو ہم کرائی نہیں سکتے لہٰذا ہم سپریم کورٹ میں گئے سپریم کورٹ کے اندر فائیو میمبر بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ تی ایلیکشن ہونے چاہیے اور اس فیصلے کے مطابق صدر مملک اٹھ نے تیس اپریل کو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے خلاف ایک پوری مہم کا اغاز کیا گیا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اداروں کے اوپر ویسے تو سارے میڈیا کو ایک ایک منٹ بعد پیمرہ کا فون آتا ہے کہ یہ آپ بیپ کر دیں عمران خان جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہے پاکستان کے نیشنل لیڈر ہیں ان کی تقریریں پاکستان کے نیشنل میڈیا پر دکھانے پر پبندی لگا دی جاتی ہے اور دوسری طرف پاکستان کے چیف جسٹس پاکستان کی سپریم کورٹ کے سینئر ججز لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ججز ان کے خلاف کیمپین کو انکریج کیا جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں اداروں کے درمیان بھی ہم نے فرق رکھ کے چلنا ہے کہ ایک ادارے کے اوپر اگر تنقید ہو تو وہ تو بڑی بری بات ہے اس کے اوپر تو تمام جو ہے وہ پیمرہ بھی حرکت میں آئے گی حکومت بھی حرکت میں آئے گی ایف آئی اے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لے جائے گی لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا ہو فارمل میڈیا ہو باقاعدہ سپانسر کی گئی ہیں کیمپینز پاکستان کی جوڈیشری کے خلاف اور ایک جس میں کوئی صرف چیف جسٹس پاکستان کے خلاف سپانسر نہیں کی گئی بحصیت ایک ادارہ ہم نے دیکھا ہے کہ عدلیہ کو متنازع کیا گیا ہے کیونکہ جوڈیشری جو ہے اس نے بارال دیکھیں جوڈیشری سے فیصلے ہمارے بھی خلاف آئے ہیں یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ جوڈیشری انہی چیف جسٹس پاکستان اور ان کے ساتھ جسٹس جسٹس مونیب اختر صاحب یہ جزیز جن کے اوپر آج نواز شریف صاحب بڑا ناراض ہیں یہ جو شباز شریف کی حکومت ہے وہ ان جج سائبان کے سو موٹو نوٹس کی وجہ سے قائم ہوئی ہے اگر یہ کہتے ہیں جس طرح کل انہوں نے پارلیمان میں قرارداد پیش کی کہ جوڈیشری پارلیمان کے امور میں مداخلت نہ کرے اور اگر جوڈیشری آرٹیکل سکسٹی نائن کے اوپر مداخلت نہ کرتی اور سپیکر کاسم سوری کی رولنگ جو ہے اس میں انٹریفیر نہ کیا جاتا جیسا کہ اب نون لیگ اور پی ڈی ایم کی کل کی قرارداد کہہ رہی ہے دیکھ شباز شریف تو حکومت میں کبھی نہیں آ سکتے تھے یہ جو سارے ہیں یہ سارے لوگ تو جیلوں میں ہوتے اور یہ پلی بارگینز کر کے اپنے پیسے پاکستان کے لوگوں سے جو انہوں نے چوری کیے ہوئے ہیں وہ واپس کر رہے ہوتے اس وقت اگر اس وقت جوڈیشری ان کو یہ ریلیف نہ دیتی اور سو موٹو کیس کے نتیجے میں یہ حکومت میں نہ آتے اب ایک پوری کیمپین جس میں ایک صحافیوں کا طبقہ شامل ہے اس میں ایک سوشل میڈیا ٹرولز کا طبقہ شامل ہے اور ان میں ان کے ریجیکٹڈ پولیٹیشنز کا طبقہ شامل ہے وہ مسلسل کیمپین میں مصروف ہے جوڈیشری کے خلاف بحیثیت ادارہ آج پہلے صبح منسٹر انفرمیشن جو ہیں جو زندگی میں کبھی ایک کانسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑی جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے جن کی اہلیت صرف یہ ہے کہ وہ شریف فیملی کی پرانے ان کے خادم رہے ہیں انہوں نے آکے عجیب و غریب یہ دھمکی دی کہ اگر سپریم کورٹ کیس بینچ نے فیصلہ کیا ہے تو ہم قبول نہیں کریں گے آپ ہیں کون یہ کہنے والے آپ کی جررت کیسے ہوئی ہے یہ کہنے کی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ تسلیم نہیں کریں گے آرٹیکل ایک سو نوے کے تحت آرٹیکل ایک سو ستاسی کے تحت آرٹیکل ایک سو پچھتر جو پورا چپٹر ہے ہمارا ایڈیوڈیکیٹر کا آئین کے تحت پاکستان کی ہر ایگزیکٹیو ایتھارٹی پابند ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت کی اور یہ ایک غیر منتخب ایک ملازم شریف فیملی کا اٹھ کے کھئے کہ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمیں قبول نہیں کرتا اس کی جررت نہیں ہونی چاہیے لہٰذا ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم مریم مورنگزیب کے اوپر کل توہین عدالت کی درخواست اسی ہفتے جو ہے وہ موو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر ایکشن ہوگا کیونکہ عمران خان کے اوپر تو ایک ایڈیشنل سیشن جائج صاحبہ کے اوپر یہ کہنے کے اوپر کہ انہوں نے کسٹوڈیل ٹورچر کے باوجود جو ملزم ہے شہباز گل جو ہے اس کو واپس حوالے کیا ہم اس کے خلاف کاروائی کریں گے آپ نے کنٹمٹ کا نوٹس دیا اور اس ایڈیشنل سیشن جائج صاحبہ کے پاس جا کے معذرت کرنے کے اوپر فارمر پرائم منسٹر گیا اور اس کے بعد پھر روز وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں تو یہ جو لادلے جو اصل بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا جن کی کوئی پلٹیکل حیثیت نہیں ہے جو سیاسی بونے ہیں وہ اٹھ اٹھ کے جو ہے وہ عدالتوں کو اور سسٹم کو للکار رہے ہیں امیر ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی جو ہے وہ کی جائے گی اس کے بعد آج کچھ دیر قبل پاکستان سے ایک مفرور لندن میں بیٹھتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے چیف جسٹس کو کہتا ہے کہ نہیں آپ فل کورٹ بنائیں گے اور اگر آپ نے فیصلہ دیا تو پاکستان میں ڈالر پانچ سو روپے گا ہو جائے گا یہ فارمر پرائم منسٹر جو نواز شریف ہیں جو پریزنٹ پرائم منسٹر کے بھائی ہیں اور جو پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہیں جو موجودہ وزیراعظم کے پچاس روپے کے شورٹی بانڈ کے اوپر جا کے لندن بیٹھا ہوا ہے وہ پاکستان کے چیف جسٹس کو پاکستان کی جوڈیشری کو دھمکی دے رہا ہے اگر آپ نے فیصلہ آئین کے مطابق کیا پاکستان کی معیشت کو ہم تباہ کر دیں گے اور عساق ڈار نواز شریف صاحب کا سمدھی ہے کیا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے مہدے کے اوپر جنہوں نے شوقت ترین کے اوپر ایف آئی ای کا کیس بنا دیا کیا آج یہ حکومت نواز شریف کے اوپر ایف آئی ای کا کیس بنائے گی کہ جس طریقے سے اس نے دھمکی دی ہے پاکستان کی عدلیہ کو کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو ڈالر پانچ سو روپے کا ہو جائے گا کس حیثیت میں آپ پاکستان کی سیاست کے پاکستان کی عدالت کے ایک مفرور شخص باہر بیٹھا ہوا چیف جسٹس پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے اور اسی لئے میں نے اس وقت بار بار اپنی حکومت میں بھی سمجھایا تھا کہ ان کو باہر نہ جانے دیں کیونکہ جب یہ باہر چلے جائیں گے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ بن جائیں گے بدکسمتی سے اس وقت میری آواز جو تھی وہ نکار خانے میں توتی کی آواز ثابت ہوئی اور وہ نواز شریف کو جو ہے وہ باہر بیجا گیا جس کی وجہ سے آج یہ سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں ہم بحیثیت پارٹی پوری طرح آئین کے ساتھ کمیٹڈ ہیں رول آف لاؤ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں لاہور میں جو لوئرز کنونشن ہوا ہے اس کے ساتھ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر نے لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے صدر نے لاہور بار اسوسییشن کے صدر نے اور ان سمیت چھانوے اور بار اسوسییشنز نے جو جوڈیشری کے بارے میں گائیڈ لائن دی ہے ہم اس کے پابند ہیں اور ہم وکلا کے ساتھ کھڑے ہیں رول آف لاؤ کے لئے اور یہ اختیار کہ بینچ دو کا بننا ہے تین کا بننا ہے پانچ کا بننا ہے یا فل کورٹ بننا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان کا اختیار ہے اور ہم چیف جسٹس پاکستان کے عوضے کے وقار کے لئے رول آف لاؤ کے لئے اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے آئین کے ساتھ اپنی وفاداری کے لئے ہم انشاءاللہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے آج عمران خان صاحب نے صبح جو ٹویٹ کیا ہے انہوں نے وکلا کو یہ اپیل کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں اور انشاءاللہ تعالی اس زمن میں جو پوری ہماری جو آئے لیف ہے اس کو ہدایات دے دی گئی ہیں وہ سارے تو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہی ہوں گے لیکن یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے آئین کے ساتھ کھڑا ہونا قانون کے ساتھ کھڑا ہونا یہ صرف ہمارا یا تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا ایک ریزولو ہے اور انشاءاللہ سارے وکلا اس میں جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اور آج ہم نے ایک کمیٹی کریئٹ کی ہے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب اور چودی پرویز علی صاحب کی اس میں ہوں گے اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان سے رابطہ کریں اور اس مسئلے کے اوپر سپریم کورٹ کے ساتھ آئین کے ساتھ اور رول آف لوگ کے ساتھ جو ایک ہمارا ایک منڈٹ ہے طریقہ انصاف کا جو ایک وین ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے باقی جماعتوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور اس میں شامل محمود قریشی صاحب اور پرویز علی صاحب کل سے ہی دوسری جماعتوں کے ساتھ رابطے جو ہیں وہ شروع کریں گے اور انشاءاللہ اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ سون بار تک اس میں جو ڈویلپمنٹ ہے وہ ہو اور اس میں ہی ہم آگے بڑھ سکیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پنجاب حکومت نے جس طریقے سے زمان پاک کے اوپر اور ہمارے لوگوں کو جس طریقے سے ابڈکٹ کیا جارہا ہے اس کے اوپر شدید مضمت کی ہے ہم نے ہیمین رائٹس کا ایک ڈوزیر بھی جو ہے وہ بھی جاری کیا ہے ابھی تقریباً اکتیس سو لوگ جو ہیں پنجاب میں ان کو گرفتار کیا گیا اور یہ ایک آنکھ مچولی ہے جو مسلسل جاری ہے ہم نے پچیس ایف آئی آرز لہور میں ریجسٹر کرائی ہیں کروانے کے لیے ہم گئے ہوئے ہیں عدالتوں میں اور تمام کی تمام جو لہور کی موجودہ پولیس ہے وہ اس میں ہماری ملزم ہے زل شاہ کا جو قتل ہوا ہے جس میں پنجاب کا موجودہ وزیرحالہ محسن نکوی آئی جی پنجاب عثمان انور اور صدیق کمیانہ سی سی پیو لہور برائی راست ملوث ہیں آج جو طریقہ انصاف کی سینر لیڈرشپ اور کور کمیٹی نے توصیق کی ہے کہ ہم زل شاہ کے قتل کا آخر تک پیچھا کریں گے اور انشاءاللہ یہ جو مرکزی ملزمان ہیں ان کو سزا دلوانہ طریقہ انصاف کا ایک اہم جو ہے وہ معاملہ ہوگا آگے چل کے اس کے ذات ہم نے آج سپریم کورٹ میں یہ انڈر ٹیکنگ بھی دی ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی خلاف برزی ہے الیکشن اگر آپ نے ہونے ہیں اس کے اوپر ایک تمام پارٹیز کو ایک برابر کا موقع دیا جانا چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جیسا آپ نے دیکھا کہ تقریباً ایک سو ترتالیس سے زیادہ مقدمیں اس وقت جو ہیں وہ لیڈرشپ کی اوپر کر دیے گئے ہیں روزانہ صبح اٹھتے ہیں دو نئے کیسز ہوتے ہیں یہ اس طرح سے معاملات آگے نہیں چل سکتے ہم پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائیلوگ کے فیور میں ہیں ہم اس حق میں ہیں کہ پاکستان کا جو کانسٹیوشنل امپوس ہے پاکستان کا جو اس وقت پلٹیکل کرائیسز ہے اس کو حل کرنے انڈرٹیکنگ بھی دیے لیکن ہمیں تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے دوسری طرف سے یہ بات اگر اس طرح بڑے گی اگر وہ ایک مفرور مجرم کے کہنے کے اوپر سپریم کورٹ کو تھریٹ کریں گے تو ظاہر ہے معاملہ آگے نہیں چلے گا لیکن اگر ایک سیریس ڈائیلوگ ہوتا ہے جیسے کہ سیول سوسائیٹی کوشش کر رہی ہے یا باقی کوئی کوشش کرے گا اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ لائزون میں اور آگے چلیں گے آج ازر مشوانی صاحب جو ہیں ان کو رہا کیا گیا ہے حسان خاور صاحب جو ہے ہمارے حسان نیازی جو ہیں وہ اس میں آج جو ہیں وہ بیل کے اوپر جو ہیں وہ آئے ہیں اسی طرح سے ہمارے جو ایک اور دوست شاہد حسین صاحب جو ہیں ان کو بھی آج جو ہیں وہ آئے ہیں اور ان کی کہانیاں جو ہیں وہ بھی آپ کو ان سے پتہ چلیں گی اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سوشل میڈیا کے کراچی کے ایکٹویسٹ ہیں ان کو رہا نہیں کیا گیا ابھی تک اسی طرح سے جو ویڈیوز بنا بنا کے ڈالی جا رہی ہیں ان کا بھی دیکھیں اس سے برا تاثر آ رہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گرفتاریوں سے لوگوں کو اس طرح سے ایک ٹورچر کے ذریعے ایک ہیومیلی ایٹشن کے ذریعے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آج بھی جب سینکڑوں کارکون طریقہ انصاف کے سوشل میڈیا کے اٹھا لیے گئے ہیں سارے ٹاپ ٹرینڈز تو پھر بھی سوشل میڈیا پہ طریقہ انصاف کے ہیں اس لیے کہ یہ آرگینک ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم کریئٹ کرتے ہیں یہ لوگ خود اس کو کر رہے ہوتے ہیں ہم آخر میں میں صرف ایک ہوں گا کہ آج پھر رول آف لوگ کی اور آئین کے ساتھ پارٹی نے کھڑا ہونے کا ایک دوبارہ جو ہے وہ اندیا ہم نے اس کو ریٹریٹ کیا ہے اور انشاءاللہ پوری قوم اس وقت اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ اپنے آئین کے ساتھ اور رول آف لوگ کے ساتھ کھڑی ہے اگر پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے ہیں تو ایک دوسرے کو انتقامی کاروائیوں سے ہمیں آگے جا کے سوچنا ہوگا اگر ہر پارٹی اگر ہمارے ساتھ زیادیاں تو بے شمار ہوئیں لیکن اگر ہم یہی سوچنا شروع کر دیں کہ نہیں ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے پھر پاکستان جو ہے وہ پہلے اس قدر بڑا بہران ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو سپیس دے کے آگے چلنے کی ضرورت ہے اور ہمارا بالکل اس میں نکتہ اگر آپ نے عمران خان صاحب کے جو انہوں نے انٹریویوز دیئے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو حملہ ان پہ ہوا ہے وہ تو اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معاف کرنے کو تیار ہوں اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ماضی میں یا اس یہاں پہ انتقام میں سٹک نہیں ہونا چاہتے ہیں چوتی صاحب باجتہ دیگر چوتی صاحب بزاری چوتی صاحب بزاری آپ نے کہا ہے کہ دو روپلی چمیٹی آپ نے بنا دی ہے مذاکرات کے لیے عمران خان کا جو موڈ بینک ہے عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ اصول پر ہے وہ اصول پر گڑھنے ہوئے ہیں اگر مذاکرات کے ذریعے موڈ بینک نہیں آپ کا اخراج ہوگا ان تو بات کس سے کس سے نور لیٹ سے اپنے پارٹی سے سیاسی جمانتوں میں دوبارہ بتا دیتا ایک سوال لے سر دوسرا سر سوال یہ ہے جب مذاکرات آپ کے ہوں کے سیاسی جمانتوں کے اگر اس میں ایک بات یہ نکل آتی آئے کہ اسمبلیاں دوبارہ بحال اور آپ بھی کونی اسمبلی میں دوبارہ واقعی چلے گئے اگر ایسی کوئی تجمید آتی ہے تو کیا وہ آپ ایکسپٹ کریں گے پہلی بات تو یہ ہے جو مذاکرات عام اس کے بعد اس کے ساتھ یہ تھا کہ آپ ایک ہی نمجواب دے دوزر چودہ سے آپ کا ایکی سٹانس تھا کہ چوروں کے ساتھ بھی بیٹھنا آج آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ کمیٹی بنی ہے یہ مذاکرات کرے گی فر ایکسپل جماعت اسلامی اسی طرح سے جو دوسری پارٹیز ہیں جو اس حکومت میں شامل نہیں اور ان کے ساتھ اور حکومت میں بھی شامل ہیں لیکن ایز اینر آئے جیسے جیسے بی اے پی ہے جیسے اور پارٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کر کے باتشیت کر کے ہم چاہتے ہیں اسی طرح سے جو لائرز کی باڈیز ہیں ان کے ساتھ کہ ایک مشترکہ ہمچائی جیسے میں نے آپ کو پہلے ارز کیا یہ صرف ہمارا رول آف لاؤ آئین کے ساتھ صرف ہمارا پی ٹی آئی گا نہیں یہ پاکستان کے ہر شہری کا ایک معاملہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے فریم ورک کے اوپر آپ جو مذاکرات ہیں وہ ان کی چوری کے اوپر تو ہم نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ نہیں ہو سکتے ہم این ار او نہیں دے سکتے ہم الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات کریں گے الیکشن کے فریم ورک کے لیے تو ظاہر ہے کہ سب سے ہی بات ہو سکتے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اسمبلیاں بہال ہو سکتے سو جو ہمارا آئین کا آئین کا آئین کچھ پتہ نہیں دیکھیں بات یہ ہے میں آپ کوئی سنجیدہ سوال کرنا چاہتے رانہ سنجیدہ اور آئین اکٹھا کر دیں گے اس لئے پہلی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ جو اسمبلیاں جو چیف منسٹر نے توڑی ہیں ان کی بہالی کا کوئی ریٹرسپیکٹیو طریقے سے یا پروسپیکٹیو طریقے سے طریقہ اکار نہیں ہے اسمبلی ٹوٹ گئی نوے دنوں میں الیکشن ہونے ہیں آپ عدالت میں بھی اسمبلی کے اخلاف ٹوٹنے کے اخلاف نہیں جا سکتے اس لئے اسمبلیاں بہال ہونے کا کوئی امکان ہے صرف آگے بڑھنا آنے پاکستان میں آئین ختم ہو جائے گا پھر اگلی سوچ تو چاہیے جی مریم نواز کہتی ہیں کہ تمام جو فیصلے ہیں پارکی میٹی میں ہونے چاہیے سپریم پورٹ جہا ہی بجائے سیاستانوں میں بزہ داری روا داری ختم ہو گئی جائے حد درمی پہ قائم دونوں پارٹیاں تمام فیصلے سپریم پورٹ نہیں کی پہلی بات ہو یہ ہے کہ مریم نواز جو کہ زمانت کے اوپر سب سے کنٹروورشل زمانت تو نے ملی ہے آپ دیکھئے کہ نواز شریف انہی اپارٹمنٹ میں بیٹھ کے آج بات کر رہے ہیں جو سب کو پتے چوری کے ہیں آج تک وہ نہیں بتا پائے کہ وہ اپارٹمنٹ کی ملکیت ان کی ہے یا نہیں ہے مریم نواز کہتی ہے میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پروپرٹی نہیں ہے اور انہی اپارٹمنٹ میں بیٹھ کے روز جو پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ایک بات تو یہ اور عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کی وہ کیس کیا ہے وہ کیس یہ ہے کہ آپ عدالت میں پیش ہو رہے تھے آپ کے ساتھ لوگ آئے اس سے عدالت کا باہر کے دروازے کو نقصان پہنچا اینٹی ٹیررزم کے کیس کر دو ایک دن میں عمران خان کے اوپر اسلام آباد میں ایک دن میں پندرہ کیسز کیے گئے ہیں تو عدالت زمانت نہ دیں تو اور کیا کریں اس کے ساتھ آپ دیکھئے میں اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ زمان پاک کے بار پریس کانفرنس کر رہے تھے ہم پہ پرچہ ہوگیا کہ آپ دیکھیں آپ کر رہے تھے پریس کانفرنس میڈیا کے کیمرے لگے ہوئے تھے ان کی وجہ سے ٹرائفک بلوک ہوگی پرچہ ہم پہ ہوگی اب آپ دیکھئے اگر اس طرح کے مذہقہ خیز پرچے کریں گے تو زمانت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی تیسری بات جو ریزولوشن پاس کر دی کہ آپ الیکشن دلے کر دیں تو آرٹیکل دو سو چوبیس امن کر دی آئی پارلیمنٹ طریقہ کار موجود ہے پارلیمنٹ کا رول ہے آئین میں دیا گیا ہے ہم آئین کے مطابق ہر قسم کی جو فریم برک ہے اس کے پر بات کنے کے اگر مذاقرات حکومتی طور پر کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ آتے ہیں تو نواز شریف کی مافی اور واپسی کا کوئی بیچ میں رہ بچے گا پی ٹی آئی ہمیں نواز شریف کی واپسی کا ہمیں ہمیں تو چاہتے ہیں وہ واپس آئیں آپ تو لندن میں ریسٹورنٹ بھی ختم ہو گئے ہیں جن کا انہوں نے ریویو لکھنا ہے تو اب وہ آجائے مربانی کریں اپنے والد اپنے جو بھائی ہیں ان کی حکومت میں تو واپس آجائیں چلیں ہماری حکومت میں نہیں آئے آپ تو دیکھیں جتنے وہ دوائی لینے گئے تھے اب تو میرا خیال ہے کہ دوائیاں ہی ختم ہو گئی ہیں ساری پاکستان سے لیکن یہ تو صدر صاحب کا ظاہر ہے اپنا ایک پردرگیٹیو ہے جو انہوں نے استعمال کرنا ہے ہم تو صدر صاحب کو کوئی مشرعہ سنسلے میں نہیں دے سکتے البتہ ہماری پارٹی کا موقف یہی ہے کہ یہ بل اس وقت جو لائے گیا ہے وہ چیف جسٹس کی پاورز کو کم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو عملا ایک عضو موطل بنانے کے لیے لائے گیا اور اس کی آئین میں گنجائش نہیں ہے آرٹیکل پچپن کے مطابق سپریم کورٹ فیڈرل لسٹ میں شامل ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر لیجسلیٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ یا پارلیمنٹ جو ہے وہ کیسے کر سکتی ہے چھٹی دی ہوئی ہے سب آرڈر کے باوجود آپ دیکھیں مریم نواز نے آج بھی عدلیہ کے تنقید کی مریم مورنگ زیب نے کی نواز شریف نے کی سب لوگوں نے کی عدلیہ کے ادارے کو فور گرانٹی لے لیا گیا باقی جو ہے وہ جیسے آئین کے مطابق ہے اس کے مطابق کو صدر فیصلہ کرے ایک تو یہ جو جیسے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے پہلی بار تو یہ ہے کہ نواز شریف نے اگر ان تین ججز کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے تو پھر جس فیصلے کی نتیجے میں شباز شریف حکومت میں آئے ہیں وہ بھی ماننے سے انکار کر دیں وہ بھی ان تین ججز کا فیصلہ ہے یہ تو نہیں ہو سکتا میٹھا میٹھا ہاں پر کڑوا کڑوا تھو آپ نے اس وقت جو فیصلہ آپ کو بڑا اچھا لگ رہا تھا اب وہ آئین کے اوپر بات کر رہے ہیں تو آپ برا لگ رہ ہے تو آپ ایک سینڈرڈ رکھے نا دوسرا نواز شریف ہوتے کون ہے یہ کہنے والے یا ماریہ مورنگز ہوتی کون ہے یہ کہنے والی کہ سپریم فورڈ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے آپ لندن میں رہے بھی ہم صرف یہ چاہتے ہیں آرٹیکل دو سو چوبیس کے اوپر عمل ہو پاکستان میں دو صوبوں میں نووے دن کے اندر حکومت آئے دیکھیں میں اس کے اور بجی بتانا چاہتا ہوں آپ تیس اپریل کے بعد اگر پنجاب میں جب ہوگا پہلا دن آئے گا موسن نکوی اور ان کی کابینہ آرٹیکل سکس کو ہٹ کر جائے یہ کوئی اور جو بھی ان کے فینینشل پاورز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اس کے اوپر یہ سائن نہیں کر سکیں گے اور جو سائن کرے گا وہ پنجاب کے جو پیسہ جو ایک روپیہ بھی خرج کرے گا وہ خود ذاتی طور پر لائیبل ہوگا اس کے سو عملان پاک پنجاب کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی آگے نہیں جا سکتی اور اسی طرح سے جو کی پی کی حکومت ہے وہ بھی اس کے پانچ دن کے بعد یعنی اٹھارہ اپریل کے بعد وہ بھی نہیں چل سکتی تو آپ کے ہاں اور پھر ہمارے آئین میں کوئی ان کو تسلیمی نہیں کرتا آئی سو یہ حکومتیں دونوں جو ہیں اور اگر وہ کریں گی وہ آٹیکل سکس کو لائبل ہو جائیں گی میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو سپریم پورٹ نے بھی آج پوچھا کہ آپ اٹھارہ یہ جو آٹھ اکتوبر کی ڈیٹ ہے کہ آپ آٹھ اکتوبر کو کرا لیں گے اگر پرائی بینیسٹر پیلٹ ڈیزولو کر دے تو پھر آپ کیا کریں گے الیکشن کمیشنر جو الیکشن کمیشنر پاکستان ہے اس کے وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اسلام آباد کے لیے آج 35 روپے کی انہوں نے سکیم میں دی دیکھیں دیکھیں ان کا سٹانس جس کی کوئی اکل اس کو سپورٹ نہیں کر سکتی لہٰذا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا کونسٹیٹوشنل کرائیسز پیدا ہو جائے گا اور اس کا سلوشن صرف یہ ہے کہ آپ نووے دنوں کے اندر الیکشن کرائیں اور یہی بات لاہور ہائی کورٹ کہہ چکی ہے یہی بات جب سپریم کورٹ نے کہی ہے اور یہی بات اس وقت پورا پاکستان کہہ رہے تینک کھڑیو 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 کھڑیو